اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کے ساتھ آتا ہے وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے لے لیتے ہیں جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں آسمان کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان کی روح ہے وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افضائی ہوتی ہے مقربین فرشتے ساتھ ہو کر رشی الہی کے نیچے اس کو رکھ دیتے ہیں اس کی عامال علیون سے نکالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی ہے اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے پھر خدا کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹ پر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے تیرے ساتھ کیا کروں گی ظاہر ہو جائے گا حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نین سو جاؤ مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے یہ بات بہت پسندیدہ ہوتی ہے ابن عبد دنیا نے قبور میں محمد بن سبیح سے روایت کی ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے مردے پڑوسی اس کو پکار کر کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے تُو نے ہم سے نصیت حاصل نہیں کی کیا تُو نے نہ دیکھا کہ ہمارے عمال کیسے ختم ہوئے اور تجھے عمل کی گنجائش تھی مگر تُو نے تو وقت ضائع کر دیا قبر کے گوشے سے اس کو پکارا جائے گا اے زمین پر اکڑنے والے کیا تُو نے مرنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی کس طرح تیرے رشتہ داروں کو اٹھا کر لوگ قبر تک لے گئے امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو دو دنوں اور دو راتوں کی خبر نہ دوں ایک دن وہ جب تمہارے پاس بشیر آئے گا اور وہ خدا کی رضا مندی یا ناراضگی کا پیغام لائے گا دوسرا دن جب تم بارگاہی عزدی میں کھڑے ہوگے تمہارا نامہ عمال تمہارے ہاتھ میں دائیں یا بائیں دیا جائے گا ایک وہ رات جب قبر میں تمہاری پہلی رات گزرے گی اور ایک وہ رات جس کی صبح قیامت ہوگی اس کے بعد کوئی رات نہ ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ اس سے اندازہ کرے کہ جب جانے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے پرزخم داقل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نہ صرف آس پاس کی قبور پکار رکھتی ہیں اگر وہ عذاب میں ہے کہ کیا تُو نے ہم سے نصیت حاصل نہیں کی کیا تُو نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنایا کیا تُو نے ہمیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا کیا تُو نے ہمیں کاندھا نہیں دیا پھر بھی تُو نے وغض آیا کی اور جب وہ یہ بات ختم کرتے ہیں تو زمین پکار اٹھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن اس وقت سوائے حسرت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا اس لیے اب بھی وقت ہے اپنی آخرت کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں اور ہو جائے تو توبہ استغفار کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر ارحم کریں یاد رکھو قبر ہر کسی کو دباتی ہے پر دبانے کی کیفیت جدا ہوتی ہے ابن دنیا نے محمد تمینی سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ قبر کے دبانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اب عرصہ دراز غائب رہنے کے بعد اس سے ملے ہیں تو قبر خدا کے فرما بردار کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں چھٹے ہوئے بچے کو دباتی ہو کہ جب وہ اس سے بہت عرصے کے بعد ملنے آیا ہو اور یہ دبانا بطور محبت کی ہوتا ہے مگر نافرمان کا دبانا سختی کے لیے بطور ناراضگی کے لیے ہوتا ہے اس لیے نافرمان کو زمین زور سے دباتی ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ بھئی قبر کے دبانے سے قبر کی سختی سے حفاظت کا بھی کوئی عمل ہے کوئی وظیفہ ہے تو امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے مرض الموت میں قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لی وہ قبر کے دبانے سے محفوظ رہا ملائکہ اس کو پروں پر اٹھا کر پل سرات سے پار لگائیں گے یعنی پل سرات پر بھی معاملہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور قبر میں بھی آسانی ہو جائے گی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس میں تو صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کیسے ذکر ہے؟ قل ہو اللہ احد کے پہلے لفظ پر تو گوھر کرو قل اے میرے پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیں تو جس نے قل پڑھ لیا اس نے حضور کی رسالت کا اقرار تو کر لیا اب آگے جو حضور فرما رہے ہیں جو اللہ نے حضور سے فرمایا ہے آگے تو ساری وہ بات ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اللہ کے بینیاز ہونے کا ذکر ہے یہ ذکر ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں تو گویا زمین مردے سے خطاب کرتی ہے آس پاس کے لوگ مردے سے خطاب کرتے ہیں وقت ہے اب بھی ہم اپنے عمال کو صدار لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنٹھ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری